بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آسان علم مراز کے سنسلے میں اصحاب الفرائض کے احوال ہم پڑھ چکے ہیں اب ہم اصبات کا بیان شروع کر رہے ہیں لیکن طلبہ سے گزارش ہے کہ جب تک اصحاب الفرائض کے احوال پختہ نہ ہو جائیں اور اچھی طرح ازبر نہ ہو جائیں اس وقت تک سبق کے سنسلے کو آگے نہ بڑھائیں اصبات کے ہم سب سے پہلے لغوی اور اسطلاحی معنی دیکھتے ہیں اصبات یہ اصبا کی جمع ہے اور اصبا کہتے ہیں میت کے والد کی طرف سے جو رشتداریاں ہیں وہ اصبات کہلاتی ہیں اصبا یہ بطور اسم جنس کے واحد جمع مذکر مولنہ سب کے لئے لئے استعمال ہوتا ہے اصبا بذاتے خود یہ آصب کی جمع ہے جو کہ اصوبہ مستر سے مشتق ہے جس کا معنی احاطہ کرنا اور گھیرنا ہے یہ عربوں کے اس جملے سے معخوض ہے اصب القوم بالرجلی کہ جب لوگ کسی کی حمایت اور دفاع کے لئے اکٹھے ہو جائیں تو اس موقع پر یہ جملہ بولا جاتا ہے تو اس اعتبار سے مضبوط لوگوں کی جماعت اور طاقتور گروہ کو اصبا بھی کہتے ہیں قرآن پاک کے اندر اس کا استعمال بھی ہوا ہے لَإِنْ أَكَلَهُ ذِعْبُ وَنَحْنُ اُصْبَ یہ سورہ یوسف کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا نکھا لیا حالکہ ہم طاقتور لوگوں کی جماعت ہیں مضبوط لوگ ہیں اسی طرح سورہ قصص کے اندر قارون کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوْءُ بِالْعُصْبَةِ کہ قارون کے خزانوں کی چابیاں طاقتور گروہ اٹھاتا تھا تو یہ تو عصبہ کا لغوی معنی تھا تو اب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ ان رشتہ داروں کو اور میت کے ان وہ رساہ کو جو کہ والد کی طرف سے ہوتے ہیں ان کو عصبہ کیوں کہتے ہیں تو ان کو عصبہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اسی کے جب رشتہ دار کی اوپر کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے تو اس وقت یہ سب اس کے ارد کے اکٹھے ہو جاتے ہیں جمع ہو جاتے ہیں تو اس بنا پر ہم عصبہ کہتے ہیں یہ عصبہ کا لغوی معنی تھا عصبہ کا استلاحی معنی کہ عصبہ ہر وہ میت کا رشتہ دار ہے کہ اصحاب الفرائض کو ان کا حصہ دینے کے بعد جو باقی بچتا ہے وہ لیتے ہیں اور اگر اصحاب الفرائض پر یہ ترکہ پورو ہو جائے اور کوئی بھی ترکہ میں سے کچھ حصہ باقی نہ رہے تو اس صورت میں ان کو کوئی وراثت میں سے حصہ نہیں ملتا اور اگر میت کے اصحاب الفرائض نہ ہوں اور صرف اور صرف اصبات ہی ہوں تو اس صورت میں سارا کا سارا مال یہ اصبات لیں گے آگے ہم اصبات کی قسموں کو دیکھتے ہیں تو اصبہ کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں ایک تو ہے اصبہ نصبیہ اور دوسری ہے اصبہ سببیہ اصبہ نصبیہ وہ ہے کہ میت کے وہ مذکر رشتہ دار جن کے ساتھ تعلق نصب کی بنیاد پر ہو جیسے بیٹا ہو گیا پوتا ہو گیا والد ہو گیا دادا ہو گیا بھائی ہو گیا پتیجہ ہو گیا چچا ہو گیا چچزاد ہو گیا ان سب سے میت کا جو تعلق ہے یہ نصب کی بنیاد پر ہے اور اصبہ سببیہ جس کی انشاءاللہ آگے تفصیلی بحث آئے گی کہ اس کے اندر ادھ کے سبب سے تعلق ہوتا ہے جیسے کہ ازاد کردہ غلام کا اصبہ بنتا ہے موتک تو موتک کا جو تعلق ہے وہ سبب عد کی بنا پر ہے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور اصبہ نصبیہ کی قسموں کو دیکھتے ہیں تو اصبہ نصبیہ کی تین قسمیں ہیں ایک تو اصبہ بن نفس دوسرے اصبہ بالغیر اور تیسری اصبہ مال غیر اصبہ بن نفس یہ میت کے وہ مذکر رشتدار ہیں جس کی میت کی طرف نسبت میں کوئی مونس داخل نہ ہو یہ بنیادی طور پر اصبہ بن نفس کی تعریف ہوگی اس کو ہم اصبہ بن نفس بھی کہتے ہیں اور اصبہ بن نفس ہی بھی یہ بھی لفظ بولا جاتا ہے تو دونوں صرف اور صرف اسطلاح کا فرق ہے مفہوم ایک یہ تو اصبہ بن نفس کی تعریف یہ ہو گئی کہ ہر وہ مذکر رشتدار جس کی میت کی طرف نسبت ہو اور کسی مونس کے واسطے سے نہ ہو تو اب اس تعریف کے ذریعے سے ایک تو اخ لئم من نکل جائے گا کیونکہ اس کی میت کی طرف نسبت ماں کی وجہ سے ہوتی ہے نانا نکل جائے گا اسی کے نانا کی بھی جو نسبت وہ میت کی طرف والدہ کی بنیاد پر ہوتی ہے اسی طرح نواسہ نکل جائے گا کیونکہ نواسہ نواسی کی میت کی طرف نسبت وہ بیٹی کی وجہ سے ہوتی ہے تو بارال سوائے خامن ماں شریک بھائی نواسہ اور نانا کے باقی سب مذکر رشتدار وہ اسبب بن نفس کے اندر شامل ہیں دوستو اب ہم اسبب بن نفس کی اقسام کو دیکھتے ہیں تو یاد رکھیں اسبب بن نفس یہ چار اصناف پر مشتمل ہیں جو ایک دوسرے پر مقدم ہوتے ہیں یعنی اس طرح نہیں ہے کہ یہ چاروں قسمیں اکٹھی ایک وقت میں وارث بنتی ہیں بلکہ ایک کے ایک موجود ہوگی تو دوسری وارث نہیں ہوگی دوسری موجود ہوگی تو تیسری وارث نہیں ہوگی تیسری موجود ہوگی تو چوتھی وارث نہیں ہوگی اس کو ہم جہاد سے بھی تعبیر کرتے ہیں تو سب سے پہلی جو قسم ہے وہ جہت بنوت ہے جس کو ہم دوسرے لفظوں کے اندر جز المیت بھی کہتے ہیں یعنی میت کا حصہ اس کے اندر بیٹا ہو گیا اور اسی طرح پوتا ہو گیا اور اسی طرح پڑپوتا ہو گیا تو الہ آخری یہ سارے جہت بنوت کے اندر آتے ہیں یہ سب سے پہلے انہی کا نمبر ہے دوسرے نمبر پہ جہت ابوت یہ اب سے ہے اور اس کو ہم دوسرے میت کے اصول ہیں یعنی انہی کی بنیاد پر میت کا دنیا کے اندر وجود ہو ہے تو اس کے اندر والد ہو گیا اور دادہ ہو گیا اسی طرح پر دادہ ہو گیا تو جہاں تک آپ اوپر چلے جائیں یہ سب اسی کے اندر جہت ابوت کے اندر آئیں تیسے نمبر پہ جہت اخوت یہ اخ سے ہے اس کو ہم جز اب بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر بھائی ہو گیا میت کے چاہے بھائی بھتیجہ اور اسی طرح آگے بھائی کے پوتا تو یہ سارے جہت اخوت کے اندر آئیں گے چوتھے نمبر پہ جہت امومہ امومہ یہ عم سے ہے یعنی کہ چچا جس کو کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں جز الجد اور اس کے اندر چچا اور آگے چچزاد آ جائے گا اور اسی طرح چچے کا پوتا آ جائے گا تو یہ چار قسمیں ہیں اسب بن نفس کی جو کہ ایک دوسرے پر مقدم ہیں اب ہم ان چار قسموں کو ایک مختصر سے جدول سے سمجھتے ہیں دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس میت ہے اس میت کے نیچے ابن 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 اسی طرح الاخری اس کو ہم کہتے ہیں جز المیت اور یہ اوپر میت کے اب پھر اوپر جد ان کو ہم کہتے ہیں اسل المیت اور پھر اس کے بعد تیسے نمبر پہ آ گیا کہ جو میت کے دائیں طرف ہے اخ پھر اس کے بعد ابن الاخ یہ جز الاب ہو گئے اور چوتھے نمبر پہ پھر میت کے بائیں طرف یہ ام اور ابن الام الاخری یہ جز الجاد ہو گئے تو یہ ترتیب ہوگی اسبات کے اندر اب ہم اسبہ بن نفس کے توریز کے دلائل کا جائزہ لیتے ہیں تو سب سے پہلے جیعت بنوت کے لیے اللہ رب پولیز نے قرآن پاک میں آیات توریز کے اندر ہی جو سب سے پہلی آیت ذکر کی تو اس کے اندر بس اتنی بات تو بتائی ہے کہ مذکر کا دو مونس کے بقضر حصہ ہوگا لیکن کوئی تعین نہیں کی کہ کتنے حصہ ہوگا ایک تو یہ آیت واضح طور پہ دلالت کرتی ہے اسبہ انہیں پر دوسرے نمبر پہ اسی آیت میں آگے اللہ رب العزت نے فرما فرمایا وَلِعَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدِ مِنُمَسْدُسُ اِنْكَانَ لَهُ وَلَدْ کہ اگر میت کی اولاد ہو تو والدین میں سے ہر ایک کے لیے سُدُس ہوگا چھٹا حصہ تو جب والدین کے حصے کو بیان کیا اور بچوں کے حصے کو بیان نہیں کیا تو اس سے پتہ چلا کہ والدین کے ہوتے ہوئے میت کی جو اولاد ہوگی وہ اصبہ بن جائے گی اور والدین کو ان کا حصہ اور فرض دینے کے بعد جو ترکہ بچے گا وہ میت کی اولاد میں منتقل کر دیا جائے گا اسی طرح آگے جیت عبوت کے لیے ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِلَّم یَقُلْ لَهُ وَلَدُم وَوَرِسَهُ أَبَوَاهُ فَلِ أُمِّهِ سُلُس کہ اگر میت کی اولاد نہ ہو اور اس کے ورسا میں والدین ہو تو والدہ کو سلس ملے گا تو والدہ کو سلس ملے گا اور والد کے حصے کو بیان نہیں کیا تو گوئے کہ باقی جو کچھ بچے گا وہ والد کو ملے گا تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ جو جہت ابوت ہے وہ عصبہ بنے گی تو وہ اب نہ ہو تو پھر جد اب کے قائم مقام ہو جائے گا تیسے نمبر پہ جی جہت اخوت تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنْ كَانُوا اِخْوَةَ الرِّجَالُ وَنِسَا فَلِذَّا كَرِمِ سُحَذِلُونَ سَيَ کہ اگر میت کے بھائی ہوں مرد اور عورت اکٹھے ہوں یعنی کہ بہنے بھی ہوں اور بھائی بھی ہوں تو اس صورت میں مذکر کو دو مونس کے بقدر ملے گا تو اس سے بھی پتہ چلا کہ جب متعین حصہ نہیں بیان کیا تو یعنی میت کے بہن بھائیوں کو عصبہ بنایا جائے گا آگے جہت عمومت کے لئے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا یہ دلیل جو ہے یہ تمام عصبات کے لئے بھی ہے اور جہت عمومت کے لئے بھی ہے کہ اَلْحِقُ الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَالْأَوْلَى رَجُلٌ ذَكَرٌ کہ اصحاب الفرائض کو ان کے حصے پہنچاؤ تو اصحاب الفرائض کے حصے دینے کے بعد جو ترکہ میں سے باقی بچے تو اس کا حق دار سب سے زیادہ میت کا مذکر رشتدار رجل ذکر تو اولا سے یہ اولویت قرابت مراد ہے تو جو میت کا مذکر رشتدار موجود ہوگا بیٹے پوتے موجود ہو یا والد دادا موجود ہو یا میت کا بھائی پتیجہ موجود ہو یا چچا چچزاد موجود ہو تو اس صورت میں یعنی کہ ان کو دے دیے جائے گا دوستو اب مذکر رشتدار تو بہت زیادہ ہوتے ہیں حصابات کی جو چار قسمیں ہماری سامنے آئی ہیں تو بہت زیادہ تعداد ہیں تو اب ان کے اندر ترجیح کی ترتیب رکھی گئی ہے جو تین سٹیپ پر پائی جاتی ہے تو اس کو ہم تین قائدے بھی کہہ سکتے ہیں تو سب سے پہلا قائدہ یعنی کہ ان اسبات کے اندر ترجیح کا وہ ترجیح بلجیہ ہے یعنی جیہت بنووت موجود ہو تو جیہت ابووت کو ہم وارث نہیں بنائیں گے جیہت ابووت موجود ہو تو جیہت اخووت کو وارث نہیں بنائیں گے جیہت اخووت موجود ہوگی تو جیہت امومت کو ہم وارث نہیں بنائیں گے اب مثال کے طور پر میت نے اپنے ورساہ کے اندر اب کو چھوڑا اور ابن کو چھوڑا تو اب کو چھٹا حصہ ملے گا صاحب فرض ہونے کی ایسیت سے اور ابن جو ہوگا وہ عصب ہوگا تو اب ہم نے ایک حصہ بفرض اس کے چھے سے مسئلہ شروع کیا مخرج سے تو چھٹا حصہ اب کو دے دیا باقی جو پانچ بچے وہ ہم ابن کو دے دیں گے بطور حصبہ تو ابن کی موجودگی میں ہم اب کو حصبہ نہیں بنائیں گے اسی طرح ہم دوسری مثال دیکھتے ہیں کہ میت کے وہ رساہ میں اب محجوب ہو جائے گا اور اب کو کل ترکہ ہم دے دیں گے ایک سے ہم مسئلہ شروع کریں اسی طرح ہم ایک اور مثال دیکھتے ہیں کہ جس کے اندر میت کے وہ رساہ کے اندر اخ اور ام موجود ہو تو اس صورت میں اخ کو ہم وارث بنائیں گے اور ام کو ہم محجوب کر دیں گے تو ایک سے ہی ہم مسئلہ شروع کرنا اور ایک یعنی کل ترکہ وہ اخ کو دے دیے جائے گا